زبر یا پیش آجائے لکھا ہوا اوپر ہے آپ نے سمجھنا زبر یا پیش آجائے تو اللہ رب العزت کا جو لام ہے وہ کیا پڑھا جائے گا موٹھا کر کے پڑھا جائے گا جیسے یہی دیکھنے اللہ کے لام سے پہلے اس عریف کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو اب ہم یہ پڑھیں گے اللہ اگر پڑھا نا اللہ بریق مانا بدل گیا مانا کے آجائے گا ہی دیکھیں کتنا فرق پڑھتا ہے ایک ہے لفظ اللہ اگر ہم موڑا پڑھیں اگر ہم نے بریق پڑھا تو کیا ہو جائے گا اللہ اللہ اس کا معنی کیا ہوا اللہ رب العزت کا اس میں مبارک اللہ کا معنی کیا ہوا کہ نہیں کہ نہیں اب اگر ہم نے پڑھا اللہ 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 ہم تو کہنا چاہ رہے تھے اللہ 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 ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ 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 تو جو بھی ذکر کر رہے ہیں یا نام لے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معنی بدر رہا ہے معنی کیا ہو جائے گا کہ نہیں ہم نے کیا پڑھنا ہے زبر آگئی تو موٹا پڑھنا ہے جیسے اللہ اکبر اگر تکبیر میں پڑھا گیا تکبیر پڑھتے ہوئے اگر کسی نے تکبیر میں اعزان میں قرآن پاک یہ آیت میں ایسے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر صحیح جب تکبیر صحیح نہیں ہے تو سنت بھی ادا نہیں ہوئی جب سنت ادا نہیں ہوئے تو مع امام سارے نمازی کیا ہو گئے تارک سنت ہو گئے اقامت کہنا تکبیر